السلام علیکم ان کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوف آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے ایک رینڈم ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں ہمارے لئے بہت ضروری چیز ہوتی ہے مطلب اگر ہمارے پاسپورٹ پہ کچھ تین سے چار ممالک یا پانچ ممالک ہے اگر ہمارے پاسپورٹ پہ ان میں دو یا تین ممالک کا ویزا لگا ہے تو بھائی آپ کسی بھی ملک میں اگر اپلائی کرنا چاہے ویزا کے لئے تو عموماً آپ بڑی آسانی سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی بھی ملک کا ویزا لینے میں کافی آسانی ہوتی ہے مطلب اس کے اپرویول کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو سب سے پہلا ہے امریکن ویزا اگر آپ کے پاسپورٹ پہ امریکن ویزا ہے لانگ ٹرم ویزا ہے چھ مہینوں کا ہے یا تین مہینوں کا ویزا ہے ایک سال کا ویزا لگا ہے کینیڈا کا ویزا لگا ہے اسٹریلیا کا نیوز لینڈ کا ویزا لگا ہے یا آپ کے پاسپورٹ پہ شینگن ویزا ہے یہ چار پانچ ویزے میں نے بتایا آپ کو تو اگر آپ کے پاسپورٹ پہ شینگن ویزا ہے امریکن ویزا ہے یا اسٹریلیا نیوز لینڈ میں کسی بھی کنٹری کا ویزا ہے تو دیکھیں یہ ایک آبیوس بات ہے یہ ایک ملک سیمپل سی بات ہے یہ ممالک کافی ڈیولپٹ ہے کسی بھی ملک میں ملک اگر آپ کو پاسپورٹ پہ یہ ویزا لگایا جاتا ہے تو بھائی ہر کنٹری آپ کو ویزا دے گا کیونکہ وہ یار سوچے گا کہ بھائی اب اس کے پاسپورٹ پہ اتنا سٹرونگ ویزا ہے اس سٹرونگ کنٹری نے ان کو ویزا دیا اب اس کو ریجکٹ کرنا ہے یہ توڑا سا ملک ایکسپٹیبل چیز ہے ہی نہیں تو موسٹلی کیسز میں آپ کو یہ ویزا مل جاتا ہے تو اگر آپ کے پاسپورٹ پہ امریکن ویزا ہے شنگن ویزا ہے یورپ کا کسی ملک کا بڑے ملک کا ویزا ہے تو بھائی ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے یہ موسٹلی کیسز میں اگر ہو سکتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں نیوزلین، اسٹریلیا، کینیڈا امریکہ کا ویزا ہے یا شنگن ویزا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں موسٹلی چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ بڑی آسانی سے ویزا ملے گا یہ سٹرونگ کنٹریز ہے اور یہ سٹرونگ کنٹریز کے ویزے ہیں تو انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو کسی بھی کنٹریز اپلائی کر لیں ہو جائے گا اس کے چانسز لگ بگ فیفٹی اس اسٹری پرسنٹ بڑھ جاتے ہیں